حماد ایک تو رسہ کشی تو جا رہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کی اور اس میں جس طرح سے اداروں کو بھی دھکیلا جا رہا ہے وہ الگ اگر ہم کر کے دیکھیں یہ جو معاملہ جو جس طرح سے لطیف کوستا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ توہین عدالت لگ سکتی ہے اس پہ آئینو قانون کیا کہتا ہے کہ ایک ورڈکٹ آپ کے سامنے آیا ہے اس کے بعد اس پہ قانون سازی کی جائے تو کیا واقعی اس پہ ایک انٹیمٹ آف کوٹ ہو سکتا ہے اور آگے کس طرح سے لیکھ رہے ہیں اس معاملے کو جاتا ہے بھے زی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پہلے پروگرام میں شاید غالباً لاسٹ ویک کہ یہ ریزرف سیٹس جو ہیں یہ میوزیکل چیز بن گئی ہیں ہر چیز اسی کردگرد گھونتی نظر آ رہی ہے ہر سیاسی بیان اسی کردگرد نظر آ رہا ہے ہر سیاسی چال اسی کردگرد نظر آ رہی ہے اور اب تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب قانون سازی بھی اسی کردگرد نظر آ رہی ہے بارہ جولائے کو جو آرڈر آیا ہے جس کا ذکر احتشام صاحب نے کیا ہے میرے دوسرا یہ سینئر پینلس نے کیا ہے ان دونوں کی رائے میرے لئے مقدم ہیں لیکن میں اس سے تھوڑا سا ڈیسگری کرتا ہوں میں اس فیصلے کو قانونی سمجھتا ہوں اور میرے خیال سے وہ سیاسی فیصلہ نہیں ہے اس بارے میں میں اپنا پوائنٹ آف یو پہلے بہت مفصل پیش کر چکا ہوں سب سے پہلی بات جو اس کے اندر کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ جو آزاد امید بار ہے وہ تین دن کے بعد کسی بھی پارٹی کو جوائن نہیں کر سکتا خواہ اس کا اس میں کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا کوئی بھی آرڈر موجود ہو تو یہ ایک ترمیمی ترمیم پروپوز کی گئی ہے اس کو بات کرنے سے پہلے میں ایک اور چیز سمجھانا چاہوں گا کہ ایک جورسپرودنس کا بیسک اصول ہے کہ ایکس پوسٹ فیکٹو کوئی بھی لار نہیں لائے جا سکتا کوئی بھی ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں دیا جا سکتا یعنی کہ گزرے ہوئے کل کے اوپر آج کے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا اب اگر اس چیز کس قانون کو گزرے ہوئے کل کے اوپر اطلاق لے کر آئیں گے تو یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اگینس کے پرنسپل کے اگینس بھی جائے گا آپ یہ سمجھئے کہ ایسا ہو جائے گا کہ پارلیمنٹ اپیل ریویو اور ریویزن کے علاوہ ایک چوتھا فورم بن جائے گا وہ سپریم کورٹ کے جس آرڈر کو چاہے گا ہوا میں اڑا دے گا تو یہ سرٹینٹی کہاں رہے گی بات کہاں جا کر رکھے گی جیسا آپ فرما رہی تھے ابھی تھوڑے در پہلے کہ یہ تو رسہ کشی چلتی رہے گی سپریم کورٹ اس لیے سپریم کورٹ نہیں ہوتی کہ وہ صحیح غلط فیصلہ کرتی ہے وہ اس لیے سپریم کورٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے اور اس کو فائنل رکھا جانا چاہیے ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا جو آخری پوائنٹ اس کے اندر میں لے کر آنا چاہوں گا جو بارہا کہا جاتا ہے کہ ری رائٹنگ آف کونسٹیوشن کی گئی ہے آج بھی کہہ رہے تھے نا میرے خواہ سے کون ہی ری رائٹنگ آف کونسٹیوشن ہے نہیں یہ ری ورسل آف کلوک ہے کیونکہ ایک غلط فیصلہ ہوا تھا اور اس کے بعد غلط نتیجے آئے تھے ان تمام کو واپس لانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ کلوک ری ورس کیا جائے اگر یہ ری ورسل آف کلوک جو ہے یہ ری رائٹنگ آف کونسٹیوشن ہے تو ووٹ آف نو کونپیڈنس کا جو فیصلہ آیا تھا جس میں اس پہ کلوک ری ورس کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ نہیں ڈیزول نہیں ہو سکتی اسمبلیاں تو کیا وہ ری رائٹنگ آف کونسٹیوشن نہیں تھا بلکل بلکل اب آگے اگر ہم چلتے ہیں جو سیکنڈ جو سیکنڈ اس کے اندر بات کی گئی ہے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ریزرو سیٹس بعد میں جمع نہیں کرا سکتی ہے الیکشن سکیجول کے مطابق ہی کرائے گی الیکشن کمیشن کو پہلے کرائے گی اس کے بعد اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے میرے نزدیک یہ بات بلکل درست ہے یہ ایسا ہی ہونا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ووٹر ووٹ ڈال رہا ہوتا ہے تو اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ جس پارٹی کو ووٹ ڈال رہا ہے اور جس ووٹ کے تحت وہ پارٹی جیت کے آئے گی وہ ریزرو سیٹس کے اوپر کن لوگوں کو سامنے لائے گی اگر یہ لسٹ پہلے نہیں دی جاتی تو یہ ووٹر کا رائٹ سلب ہو جاتا ہے اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں کہ یہ لسٹ ہمیشہ پہلے ہی آنی چاہیے لیکن آئین کے اندر بھی اس چیز کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جب نام زیادہ ہوں یا نام آ جائیں جیسے آئین کے جو سٹرکلی بات کی گئی ہے وہ ایک کی گئی ہے کہ لسٹ اگزاست ہو جائے جہاں لسٹ اگزاست ہو جائے اگر وہاں ایڈیشن کی اجازت دی گئی ہے تو میرے خیال میں یہاں پر بھی وہی سیم پرنسپل اپلائیں ہوتا تھا اور اس کو اجازت دے دنی چاہیے تھی کیونکہ ایکسٹرا آرڈنری سیچویشن تھی نورمال آلات نہیں تھی نورمال آلات میں ان کی سیکنڈ پرپوزل بلکل ٹھیک ہے اما زمینی اقائق کو دیکھتے ہوئے ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ آپ پاپولر پولیٹیکس اور پاور پولیٹیکس کو ملائیں پاور پولیٹیکس میں سب کچھ نہیں دیکھا جاتا پاپولر پولیٹیکس میں کسی کو دیکھتی کہ کیا ہونا اور کیا نہیں ہونا چاہیے سر پر آئین کی ضرورت کیا ہے جب ہم نے چلنا اس حاملے میں پھر آپ کیوں کہتے ہیں؟ یہ سوال تو پچھتر سالوں سے ہم اپنے آپ سے کر رہے ہیں کہ تیسرا آئین بنایا ہے جب آیوب خان نے چھپن کا بنایا ہے اس کے بعد یہ بنایا ہے کانون پر کوئی بھٹو صاحب نے ایک بہنے کے بعد پہلی ترمیم کر دی تھی اس کے بعد چھے ساتھ انہوں نے ترمیمیں کی اور آج دیکھ لیں کتنی بھی ترمیمیں چکی ہیں صحیح ہے حمد صاحب کی اجازت سے میں چاہوں گے کہ میں شاہ صاحب کی جانب چلوں اور ان کے سامنے سوال کریں میں آخری اگر اپنا مکمل کریں شاہ صاحب کی اجازت سے آپ دونوں کی اجازت سے کیونکہ ان کا وقت شروع ہونے والا ہے میں اس پرنسپل سے اگری کرتا ہوں کہ یہ لسٹ پہلے آنی شاہیے لیکن کوئی بھی لیجسلیشن پرسن سپسیفک نہیں ہو سکتی کوئی بھی لیجسلیشن کسی پارٹی کو سپیسیفکلی سامنے رکھتے ہو ایک ڈس انٹائٹل یا انٹائٹل نہیں کر سکتی وہ اس کی بدنیتی سامنے آ جاتی ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے جیسے آپ نے ہی پہلے فرمایا کہ یہاں پر حکومتیں اور پارٹیز جو ہیں وہ اپنے سیلف سرونگ اوبجیکٹیوز کو سامنے رکھے یہ لیجسلیشن کرتی ہیں یہ بھی اسی کی ایک مثال ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے